السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے ناظرین اگر کوئی شخص بائیں ہان سے جانور کو زبح کرتا ہے تو کیا وہ جانور ہمارے لئے حلال ہو جائے گا یا حرام ہو جائے گا ایک انسان ہے جو بائیں ہان سے جانور زبح کرنے میں اسے اچھی صلاحیت ہے تو کیا وہ جانور اگر بائیں ہان سے زبح کرتا ہے وہ انسان تو وہ جانور ہمارے لئے حلال ہوگا یا حرام ہوگا پیارے ناظرین یاد رکھیں ہر اچھے کام کو داہنے ہاتھ سے کرنا یہ افضل ہے کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھے کام کو داہنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے لیکن اگر کوئی شخص بائے ہاتھ سے جانبر کو زبہ کرتا ہے اور بائے ہاتھ سے زبہ کرنے میں اسے اچھی خاصی صلاحیت ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ بائے ہاتھ سے ہی جانبر کو زبہ کریں تاکہ جانبر زبہ کرتے وقت میں جانبر کو کوئی عیزہ کوئی پریشانی نہ ہو تو خلاصہ یہ ہے کہ داہنے ہاتھ سے جانبر زبہ کرنا افضل ہے لیکن اگر کوئی شخص بائے ہاتھ سے جانبر زبہ کرتا ہے تو پھر بھی جانبر زبہ کرنے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے بلکل وہ جانبر ہمارے لئے حلال ہو جائے گا اس کا گوشت کھانا ہمارے لئے حلال ہو جائے گا